اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال تھا میرے بھائی اور دوست احباب کا تو میں میری بات کا آغاز کرتا ہوں ایک دو شیر کے ساتھ میں توفان کر رہا تھا میرے عزم کا تواف دنیا سمجھ رہی تھی میری کستیب ہمار میں ہے تواف کہتے ہیں عربی کے الفاظ کو عربی میں اور اس کو ترجمہ کرا جائے اردو میں تو چکر کو کہتے ہیں چکر توفان کر رہا تھا میرے عزم کا تواف دنیا سمجھ رہی تھی میری کستیب ہمار میں ہے دولت جب آتی ہے دشمن بھی فدا ہوتے ہیں دولت جب آتی ہے دشمن بھی فدا ہوتے ہیں مفلسی چھائی ہو تو سایہ بھی جدا ہوتا ہے میرے بھائی سب سے بڑی عدالت ضمیر کی عدالت ہے اپنے ضمیر سے سوال کرو آپ کو اور مجھے معلوم ہے کہ شراب حرام ہے تو حرام ہے زمزم حلال ہے تو حلال ہے تمام پانی بیٹھ کے پینے کا حکم ہے پیارے نبی کا زمزم کھڑے ہوگے پینے کا حکم ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے انشاءاللہ اب ان پر پیڈیٹ لگایا گیا وہ آرڈر کون دیئے حیدر آباد کے دبنگ آفیسر سی پی صاحب محترم آلی جناب انجنی کمار صاحب حیدر آباد کے کمیشنر صاحب نے حکم دیا چندرانگوٹا پولیس نے عرش کیا سی پی صاحب کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں چندرانگوٹا پولیس کو بھی سلام کرتے ہیں سر آپ نے اپنی ڈیوٹی انجام دی تینکیو بیری مچ ایک چیز یہ ہے اب یہ جو اندر چلے کہ سلمان خان اور ایوب خان یہ دونوں ان کے جانے کے بعد میں کوئی ہمارا حیدر آباد کا بھائی کم سے کم اخلاق کے دائرے میں آواز و بلند کرنا تھا کہ ان کی کمی سے کتنا امت کو نقصان ہو رہا کتنا بھائیوں بہنوں کو جو آج پریشانت نقصان ہو رہا لیکن ان ماں اور بہنوں کو سلام ہے دو چھر خواتین ان کو میری بہنوں اور ماں کو جنہوں نے نخاب لگا گے آگے بھی سلمان کی گرفتاری کے بارے میں کچھ اپنی آواز رکھی اپنی بات رکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے دنیا میں تھے اور آج بھی دنیا میں ہیں تو یہ تو بچے ہیں سلمان اور عیب دونوں بچے ہیں یہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے بھی تھے چلی انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کئی مظلوم خواتین بہنیں ہماری تکلیف سناتی تو بھاگتا اٹھ کے زبل کے سلمان اور عیب دونوں بھائی آج ان کی کمی محسوس ہو رہی چلی انشاءاللہ اس لئے میں کہا کرتا ہوں بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا مظلوموں کی فریاد بننے والے سلمان خان و عیب خان آج جیل کے اندر ہے چلی ٹھیک ہے مسجد بلقص کے لئے جب ایک صاحب بولے تھے کہ افتتا ہونے نہیں دیں گے مسجد اہلِ حدیث و سلمان کا مسلک کیا وہ چھوڑ دا لو لیکن میرا بھائی آکے کھڑا رہا ایک سے دو دن آیا عوام انس کو دعوت بھی دیا جتنے آنے والے تھے ہیچ وائی زی کے طرف سے ہوندو یا لا الہ پڑھنے والے پورے جمع ہوئے الحمدللہ مہیدک کیا اوخہ تھے جو رب کام لیا چھوٹا موٹا مسکین آدمی وہ ہو گیا کام لے لیا الحمدللہ مسجد اللہ کا گھر افتتا ہو گیا چلیے اور آگے بڑھتے آپ کو شمشابات کے گاؤں کے اندر مدن پلی میں ایک مسجد کا تعمیر کی گئی کس کی زیر نگرانی زیر صدارت میں اللہ تماموں بھائیوں کو جزائے خیر دے جو مسجد کے تعمیر میں حصہ لیے فضیرت الشیخ شکیل احمد صحاب رحیم خان مسجد خطیب حافظ اللہ کی زیر صدارت میں نگرانی میں لوگوں نے بھائیوں نے تعاون کر گیا اللہ کو تعمیر کرایا اللہ بھائی کو جزائے خیر دے تمام علماء کی موجودگی میں بے حساب عوام الناس کی موجودگی میں شکیل احمد صاحب حافظ اللہ نے کیا کیا سلمان خان کو ہیچ وائی سی کے ممبر مہرہ پہ کھڑا کر کے کیا کیا تخریر کرنے کا موقع دیا اپنے دل کا درد بیان کرنے کا موقع دیا چلیے انشاءاللہ اور آگے بڑھتے کئی لوگ ہم جب تکلیف میں ہوتے تو سلمان بھائی کہا ہے میرے دنیا چھوٹا موٹا دین کی پانچ منٹ کی ویڈیو بنا لینا ہے میرا کام ہے فون کو سیٹ میں ہٹا دینا ان کی دنیا الگ ہے سوشل ورکر ہے انہوں الگ کام کر دی ٹھیک اچھی بات ہے لہٰذا میری ریکوست یہی ہے نام پر لی کے تمام کے تمام جیتے ہیں جس صاحبہ نے آپ سے سر ریکوست ہے کہ ان کے لیے رہائی کے لیے سر بل کا پرمیشن دیجئے رمضان آرہ کئی لوگوں سیری کرنے افطر کرنے کھانے پینے دواوں کے لیے وہ چندہ منگنے والے ہیں میں مانتا ہوں چندہ منگ کے عوام الناس کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمتوں کو اللہ خبول کرے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے اندر کافی ہو گیا تحسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ اس طرح ان کے لیے بھی کافی ہو جائے اللہ اپنے بندوں کے لیے جس طرح اللہ رب العالمین چالیس دن یونوس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں سے آواز لگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انہی کنت من الظالمین اللہ جس طرح تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا اسی طرح اللہ چرلا پلیوے چچرولا چنچل بڑا جو بھی جیل میں اللہ ان کے رہائی کے تو انتظام کر اللہ تیرے بندوں کے تیرے نبی کے امت کے لیے اللہ ان کے خیر کے کام لے جو کام کرے پیٹی ایٹ دالے سی پی صاحب کے فیصلے وہ سلام ہے میرے ملک کا خانون ہے جو خانون کا فیصلہ آیا وہ صحیح ہے لیکن ریکوست یہ ہے کہ ان کے لیے بل کے لیے انتظام کی جائے اور تمام تلنگانہ کے اندر انہ مسلم اور قیر مسلم میں بھائیوں سے لائروں سے ریکوست کرتا ہوں اہل خیر حضرہ سے میری ریکوست ہے اللہ کے لیے کہ ان مظلوموں کی دعاوں کے آپ مستحیق بنیں گے جب یہ لوگ باہر آکے چندہ منکے ہی صحیح عوام اُنہ سے غریبوں کی خدمت کریں گے تو ان کی رہائی میں جتنے بھائی تعاون کریں گے اللہ انشاءاللہ وہ مظلوموں کی دعا لگیں گے اس کے مستحیق آپ بھی بنیں گے ہائی کورٹ کے جس صاحبان کی تلنگانہ کی بین سے میری ریکوست ہے سار ان کے لیے بل کے لیے رہائی کے لیے آپ فرمیشن دیجئے سار ان کی باہر ضرورت ہے پلیس سار ریکوست ہے میری ہندوستانی ہونے کے ناتے اور نام پلی کورٹ کے تمام جس صاحبان سے بھی میری ریکوست ہے اللہ کا واسہ دے گیا میں ریکوست کرتا ہوں آپ لوگوں سے ویڈیو سن کے آگے شیئر کریے ان کا باہر آنا ضروری ہے انہیں تو رمضان میں کئی اور ہمارے بھائی اور بہن تواخنوں میں حیثوالے بھی پریشان ہو جاتے کئی لوگ الگ الگ مختلف مختلف تکلیف کی پریشان ہوتے ہیں یہ لوگاں چندہ منگنے والے ہیں چندہ منگ کے عوام کی خدمت کرنے والے اور جو ہمارے سوشل ورگر بھائیاں ہیں ان کی تائید میں آواز نے اٹھا رہے اور جو ہماری بہنیں اور بھائی ہیں جو برے وقت میں تو یاد کرتے ہیں کہ تکلیف کے ٹیمپ سلمان کا اور عیوب کا نام لے رہے ہیں اللہ آپ کے سینے کے دل ہے اس میں اللہ حمد دے سٹیمینا دے آگے بڑھ کے اخلاق کے ساتھ میں اپنی بات کو دنیا کے سامنے رکھو تمام میرے میڈیا والے بھائیوں سے نومان بھائی سے عبدالروب بھائی سے سیون ایش نیوز والے بھائی سے تمام ہمارے ہیدرابد بس نامی کافی ہے پیج والے بھائی سے ریال میاں بھائی سے اور تقریباً جو پیج والے بھائیہ ہیں ان سے ریکویسٹر کے ویڈیو سن کے آپ لوگ ضرور اپنے ایڈیو پہ اپلوڈ کریے پیجوں پہ اپلوڈ کریے آگے شیئر کریے اللہ میرے بھائیوں کے لئے کافی ہو جائے حسبن اللہ ونعم الوکیل اللہ ان کے لئے رہائی کے اسباب بنا دے اللہم سبح مامین اور لائرس بھی ریکویسٹر